تمام تریفی اللہ کے لیے جو نیک لوگ کا دوستہ ہے اور مؤمنوں کی مدد کرنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے برحق نہیں وہ پہلوں کا اور بعد میں آنے والوں کا معبود ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندی اور اللہ کے رسول ہیں اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمتی نادل فرما برکتی نادل فرما اور آپ کے اصحاب پہ اور آپ کی آل پہ ہم دو سرات کے بعد اے مسلمانوں میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈڑتے رہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقویٰ میں ہی کامیابی ہے اے مسلمانوں امت اسلامیہ کمزوری اور انتشار کے حالات سے گزر رہی ہے اور اسے ہر قسم کی مشاکل کا سامنا ہے اس صورتحال میں دانشوار مستقبل کے ایک ایسے ویجن کے منتظر ہیں جو امت مسلمہ کو مجودہ صورتحال سے نکالے مفقرین اس بارے میں اپنی رائے سیاسی لوگ اپنے حل اور اہل قلم اپنے نظریات بیان کر چکے ہیں ان حالات کے اسباب سے متعلق الگ الگ تجزیہ سامنے آئے مسائل کے حل اور بہران سے نکلنے کے مختلف راستے منظر عام پر آئے اور بہت سی کانفرنسیں ہوئیں لیکن ان سے کوئی فیدہ نہیں ہوا اور اب وقت آ چکا ہے کہ امت اجتماعی قومی انفرادی نیز حکومتی اور وامی سطح پہ حقائق کا ادراک کرے اور اپنے دینی اصول و زوابط اور بنیادی قوائد سے اخت کردہ کامیابی کی راہ پہ گامزن کر دینے والے حل وعدے طور پہ پیش کرے اور امت اسلامیہ کو مسائل بہرانوں اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ ایک ہی جگہ سے ملے گا اور وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فام اسلامی بھائیو ایک ایسی عظیم نصیت سنیں جو معلم انسانیت سید الخلق اور ہمارے نبی آلی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملی ہے آپ امت کو ایسی سرمدی دستاوید اور دستور دے رہے ہیں جس سے امت کی زندگی کی صلاح ہوگی جس سے کامیابی و کامرانی ملے گی جس پر عمل کرنے سے لوگ ترکتی آفتہ بن جائیں گے یہ دستور ہر وقت ہمارے سامنے ہونا چاہئے ہمارے تمام صرفات اور معمولات پر اسی دستور کے حکومت ہو ہماری نقل و حرکت اسی کی روشنی میں ہو یہ دستور ایک ایسی شخصیت کی جانم سے ہے جو ذاتی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ ان کی ہر بات وہی ہوتی ہے یہ محمدی دستور اور روشن نصیت ہے یہ ایک روشن نصیت ہے یہ پوری امت کو ایک ایسی خوشحال زندگی پر گامزن کر سکتی ہے جس سے امت کو خیر عزت صلاح اور قوت ملے گی یہ وسیعت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے اخد کردہ ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو جب بھی وہ تمہیں زندگی بخش امور کی دعوت دیں آج امت آج امت محتاج اس بات کی کہ مکمل طور پہ اپنی احیاء کرے ایسی حیات جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمانی قوت ہو جس کے بغیر کسی بھی بہران کا سامنا کرنا ممکن نہیں ہے یہ احیاء کی کامل اور وعد ترین صورت ہے اسی سے امت کو خوشحالی پرعمل زندگی سلامتی خیر و عفیت اور تمام شبہہ زندگی میں ترقی ملے گی مسلمانوں اس وسیعت پر عمل پہرا ہونے سے عزت لازمی طور پہ ملے گی اس کی تمام شکوں کو نافذ کرنے سے دونوں جہانوں میں یقینی طور پہ شان و شوقت ملے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے آپ کی جانم کتاب نزل کی جس میں تمہارے لئے یہ نصیت ہے شنانچہ متقی اور اصلاح کرنے والوں پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے یہ ایک ایسی وسیعت ہے کہ افراد اس پر عمل پہرا ہوئے بغیر ضائع ہوتے رہیں گے معاشرے اس دستور کے مضامین سے دوری کی شکل میں تباہ و برباد ہوتے رہیں گے یہ دستور مسلمان کو اور حکمران اس کے اوپر عمل کیے بغیر ایسا انجام پائیں گے جو بہت افسوسناک ہوگا یہ ایسا دستور ہے جو نبی علیہ السلام کی طرف سے ہے اس میں اثر حادر کے تقادے بھی ہیں اور شریعت کے بنیادی امور پہ عمل پہرا ہونے کی ترغیب بھی ہے اس دستور پر عمل ان چیلنگز کا منفرد حل ہے جو امت کو درپیش ہیں اور جو امت کی اخدار صلاحیتوں اور خصوصیات کو نشانہ بنا رہے ہیں عمر فاروق کہتے ہیں تم لوگوں سے آگے اس لیے نکلے ہو کہ تم نے اس دین کے غلبہ میں حصہ لیا ہے آئیے ہم اس عظیم وسیعت اور سرمدی دستور کو سنتے ہیں اور اس لیے سنتے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر رحم کرے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے مجھے فرمایا لڑکے میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں تم اللہ کی حفاظت کرو تمہاری حفاظت کرے گا تم اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤگے جب بھی مانگو اللہ سے مانگو جب بھی مدد طلب کرو اللہ سے کرو یہ باز دے نشین کرلو کہ اگر پوری قوم تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے متحد ہو جائے تو وہ تمہیں صرف وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور اگر وہ تمہیں کسی نقصان پہنچانے کے لیے متحد ہو جائیں تو وہ تمہیں صرف وہ نقصان پہنچا سکیں گے جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس فیصلے پر کلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خوشک ہو چکے ہیں اس رویت کو ترمزی نے رویت کیا ہے اور اس سے حسن صحیح قرار دیا ہے ترمزی کے علاوہ ایک اور رویت میں ہے تم اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤگے تم خوشحالی میں اللہ کو پہچانو وہ تمہیں تنگی میں پہچانے گا یہ بات دے نشین کر لو کہ جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ تمہیں ملی نہیں سکتی تھی اور جو چیز تم تک پہنچ گئی وہ کبھی تم سے چوک نہیں سکتی تھی یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے اور تکالیف و مصابق کے بعد کوشات کی فراخی آتی ہے اہل علم کہتے ہیں یہ حدیث اہم دینی امور سے متعلق انتہائی عظیم وسیطوں قواعد پر مشتمل ہے حتیٰ کہ کسی علم دینی یہ کہا ہے کہ میں نے اس حدیث پر غور کیا تو میں حیرز زدہ رہ گیا اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے اکل زیل ہو جائے گی ہائے افسوس کہ ہم اس حدیث کے مطلب اور مفہوم سے جاہل ہیں اور اس کا مانا بہت کم سمتے ہیں اور آج کل بہت سے لوگ اس کے حروف نہیں جانتے اس کے مانا نہیں سمتے اس پر عمل پیرانی ہوتے اے مسلمانوں اس حدیث میں اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ حدود اللہ کی پاسداری کرنا حقوق اللہ کی احتمام کرنا اللہ کی احکام کی تعمیل کرنا اور ممنوع احکاموں سے اجتناب کرنا یہ ہے تم سے کیا ہوا وعدہ جو حدود کی حفاظت اور توبہ کرنے والوں کے لئے ہے جو رحمان سے بندکے ڈرتے رہے اور جو آج روکرنے والے دل کے ساتھ آئے ہیں سر اور اس کے زیلی آزا اور پیٹ کے معاملہ میں اللہ کو یاد رکھا جائے امام محمد و ترمزی عبداللہ بن مسعود سے روایت کردہ حدیث میں نقل کرتے ہیں اللہ سے کما حقوق حیاء کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سر اور پیٹ کی ہر چیز کے معاملہ میں اللہ کو یاد رکھیں جس سے آدھا فسلنے سے اور حواس کمی کتائی سے بچے رہیں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص مجھے آپ نے جبروں کی درمیان زبان کی اور آپ نے ٹانگوں کی درمیان شرمگاہ کی زمانت دے میں اسے جنت کی زمانت دوں گا بخاری اللہ کو ذہن نشین رکھنے کا عمل شہوت کو کنٹرور رکھتا ہے شہوت کو گمرائی کی جانم محل کرنے سے یا بلند اخلاقی اقدار اور اچھی صفات سے دور کرنے سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد و خاتین قصص سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد و خاتین ان کے لئے اللہ نے مغفرت اور عجر عظیم تیار کیا ہوا ہے دین کا اصول ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے سناتے جس شخص نے ذکر شدہ مفہوم کے مطابق اللہ کی حفاظت کی تو اسے بھی اللہ کی طرف سے مکمل حفاظت اور احتمام حاصل ہوگا جس میں دینی و دنیاوی ہما قسم کی حفاظت شامل ہوگی اس کی تمام ضروریات پوری ہوں گی اور ہما قسم کی ضرر اصال شیاء سے بچاؤ بھی حاصل ہوگا اہل علم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے بندے کی حفاظت حفاظت کی دو قسموں کو شامل ہے پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تعاف اپنے بندے کے دین اور ایمان کی حفاظت کرتا ہے چنانچہ اسے گمراک ان شبہات اور حرام شہوت سے اس طرح محفوظ رکھتا ہے کہ اس کے مابین اور اس کے دین کو فاسد کرنے والے امور کے دنیاوی مابین حائل ہو جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسی طرح یوسف علیہ السلام سے برائی اور بہیائی کو موڑ لیا بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے ہیں دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دنیاوی فواید کی حفاظت فرماتا ہے مثلا جسم و جان اولاد اہل و عیال اور مال کی حفاظت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ہیں انسان کے آگے بھی اس کے پیچھے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے بندے کی حفاظت کرتے ہیں حافظ ابن رجب کہتے ہیں حافظ ابن رجب کہتے ہیں اللہ کی حفاظت کرنے والے کو اللہ کی طرف سے تعجب خیز حفظ حاصل ہوتا ہے کہ تب ہی طور پر مودی جانور بھی اس کے محافظ بن جاتے ہیں جیسا کہ نبی علیہ السلام کے غلام سفینہ کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کی سمندر میں کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کسی جزیرے میں جا پہنچے وہاں پہ ایک شیر دیکھا جو جناب سفینہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور انہیں صحیح راستے تک پہنچا دیا نبی علیہ السلام نے اپنی اس وسیعت اسی مفہوم کی تحقید کی ہے چنانچہ فرمایا تم اللہ کی افادت کر چنانچہ جو شخص بھی حدود اللہ کی پاس داری کرے حقوق اللہ کا احتمام کرے اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں گھیر لیتا ہے پھر اسے مزید کی توفیق اور سیدھے راستے پر رکھتا ہے بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ تائیدوں کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے بے شک اللہ تعالیٰ متقیلوں کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ ہے جو احسان کرتے ہیں اگر امت اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرے جیسے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نکال لیں گے خطادہ کہتے ہیں جو شخص بھی تقویٰ لے اختیار کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہوگا اور جس کے ساتھ اللہ ہوگا تو وہ ایسی جماعت کے ساتھ ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوتی ایسے پہردار کے ساتھ ہے جو کبھی نہیں سوتا اور ایسے رہنوا کے ساتھ ہے جو کبھی بڑھتا نہیں ہے صرف صالحین میں سے کسی نے اپنے بائی کی طرف لکھا اور اگر اللہ تعالیٰ ہی تمہارے خلاف ہوا تو پھر کس سے امیدیں لگاؤ گے اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اپنی زبان سے بھی یہیں کچھ کہیں اور عملی طور پر بھی یہیں کچھ کریں اسلامی بائیو حفاظت کے دوسری قسم کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک آدمی کی افاد کے بعد اس کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اور ان کا والد نیک آدمی تھا اس عید کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ ان یتیم بچوں کی حفاظت ان کے والد کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ لوگ جو اگر اپنے پچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں وہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور درست بات کہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنے لڑکپن اور جوانی میں یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ بڑھاپر کمزوری کے یا میں اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اسے سمات بسارت اور طاقت و قوت سے لطف اندوز کرتا رہتا ہے سلح میں سے کسی نے عمر کے سو سال مکمل کیے اور وہ اپنی اکل اور قوت سے بھرپور تھا اس نے ایک دن زوردار چھلانگ لگائی تو ان سے اس بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا ان آزا کو ہم نے بچپنے میں گناہوں سے محفوظ رکھا تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لئے محفوظ رکھا مسلمانوں پوری امت فرد ہو یا قوم ان کی ذمہ داریاں کسی بھی قسم کی ہوں ان کا مقام کیسا بھی ہو جب بھی شریعت الہی کی پاسداری کرے سچے دل سے اللہ پہ ایمان لائے اپنے ہر معاملے میں اللہ کے حکم کے سامنے سر نگو ہو جائے نفسانی خواہشات اور قلبی شہوت سے چھڑکارہ حاصل کر لے سیاسی اقتصادی سماجی اور دیگر امور میں منج الہی اور سنت رسول کو اختیار کرے خالص اسلام کو اپنی حیات کے تمام شعبوں اور مراحل میں اپنے تعلقات اور روابط میں اور ہما قسم کی نکلو حرکت میں کامل منج کے طور پر اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مصیبتوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مصیبتوں تکلیفوں بہرانوں اور فتنوں سے تحفظ ملے گا امن و امان استحکام شان و شوقت اور غلبہ حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کیا میدش نہ کی تو انہی لوگوں کے لئے امن ہوگا یہیں لوگ حدیعت یافتہ ہیں جس وقت بھی ایمان بلہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری امت کے طرز زندگی افکار اور تمام سرگرمیوں کے لئے رہبرو رہنما بنے تو ہما قسم کا امن حاصل ہوگا جیسا کہ پہلے امت میں تھا کہ ہر قسم کا امن حاصل ہوا تھا اور ہر قسم کا امن حاصل ہوگا دشمنوں اور خطرات سے امن نقصانات سے امن حاصل ہوگا جب بھی مسلمان سب کے سب دین کے حقائق اور اسلام کے سولوں پر عمل پیرا ہوں گے خواہشات نفس سے دور رہیں گے اور اسلام کے لئے سکھ دل سے کام کریں زہری اسباب اختیار کریں سادو سمان اختیار کریں وسائل مہیا رکھیں تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں زمین کی سلطانی اور بادشایی تا فرمائے گا ان کی شان و شکل بڑھائے گا ان کی بات میں وزن پتہ کرے گا ان کے دشمنوں کو خوف زدہ کرے گا سب مسلمانوں کے لئے خیر و بلائی اور سلامتی میسر کرے گا اور ہر قسم کی عزت اللہ کے لئے ہے اللہ کے رسول کے لئے ہے مومنوں کے لئے ہے امت جس وقت بھی شخص سمیش میں مبتلا ہو دیشت زدہ ہو کر امن طلب کرے زلط کے دنوں میں عزت کے مطلاشی ہو پسمندہ حالات میں ترقی و استحکام کی خواہ ہو جیسا کہ آج کل امت کا حال ہے تو اسے کسی صورت میں یہ باتیں حاصل نہیں ہوں گی یہاں تک کہ اللہ عزت و جل کی لگائی ہوئی شرط پوری کرے اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اسلامی شریعت پر مکمل رضا مندی اور اللہ کے ہاں پسندہ منحج کا نفاظ تب جا کر اس امت سے فساد و کمزولی کا خاتمہ ہوگا اس امت سے خوف زیل ہوگا پرشانی زیل ہوگی عدم استحکام زیل ہوگا زمین کی کوئی بھی طاقت اس کے راستے میں اس وقت کھڑی نہیں ہو سکے گی ورنہ ورنہ امت کی بدوقتی میں اضافہ ہی ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بڑکے گا نہ بدوقت ہوگا اور جو میرے ذکر سے مو موڑے گا اس کے لئے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کی روضہ ہم اسے اندہ کر کے اٹھائیں گے مسلمان بھائیو پوری تاریخ میں جب بھی امت مسلمہ اس منع سے دور ہوئی تو اسے تو وہ کافلہ سے پیچھے رہ گئی اور اس میں خوف سرائد کر گیا اور دشمنوں نے ہر جانب سے گیر لیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی مسئیبت آئی اس جیسی مسئیبت تم بھی پہنچا چکے ہو تم نے کہا یہ کہاں سے آئی جان لو یہ خود تمہاری طرف سے ہے آپ علیہ السلام اپنی امت کا دردے دل میں رکھنے والے ہیں اس کے باوجود نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم بیعی نہ کرنے لگو اور بیل کی دم پکڑ کر کھیتی باڑی پہ راضی ہو جاؤ جہاد چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تم پر ضلط مسلط کر دے گا اور اس وقت تک تم سے دور نہیں فرمائے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہ جاؤ مسلمانوں اللہ کا وعدہ اب بھی قیم و دائم ہے زمانہ کتنا بھی بدل جائے حالات کتنے بھی تبدیل ہو جائیں جب بھی مذکورہ شرط پائی جائے گی اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اب جو بھی وعدہ پورا کروانا چاہتا ہے تو اپنی شرط پوری کرے اللہ فرماتے ہیں اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے پر پکا کون ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس امت کے صرف صالحین صحابہ اکرام تمام پیش رو اللہ پر مکمل اعتماد اور بروسہ کرتے ہوئے اسی منجبے قائم تھے وہ پرعظم ہونے کے ساتھ ساتھ کامل ایمان کے حامل تھے مصیبتوں کو جھیلنے کی طاقت بھی رکھتے تھے اسی طرح اعلیٰ ترین رہنما رسول اللہ السلام کے مکمل پر رکار تھے وہ لوگ جہاد اور جدو جہد کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی مسلسل کرتے ان میں انکتا نہیں آنے دیتے تھے تب ہی اللہ نے ان کے ذریعے دین اسلام کو بلند دی اور شان و شوقت سے نوادہ اس ذرتے پہ مضبوط اسلامی سلطنت وجود میں آئی اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے دنیا کی حقیقت کو پہچان کر اپنی زندگی میں اسے مناسب مقام دیا چنانچہ انہوں نے دنیا کی جانب بلکل دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ دنیا کی حکارت اور زوال سے مکمل آشنا ہو چکے تھے اس لئے انہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھا بلکہ انہوں نے آخرت کی فکر کی جیسا کہ ہم نے آج اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا انہوں نے دھوکے میں نہیں رکھا انہوں نے آخرت کی فکر کی اسے مناسب مقام دیا اس لئے ان کا ہر کام آخرت کے لئے ہوتا تھا تو ان کے لئے دنیاوی مصفتیں بلکل ہلکی ہو گئیں اور ہم میں سے بہت سے لوگوں نے آخرت کے لیے حقیقی عمل کرنے چھوڑ دیئے ہیں ابن کسیر سن چار سو تریسل ہجری کے واقعات میں نکل کرتے ہیں رومی بادشاہ بے شمار گڑ سوار دستوں کی شکل میں پہاڑوں کی طرف امڑ آیا ان کی تعداد بہت ہی بڑی تھی رومی بادشاہ کا یعظم تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کو جڑ سے اکار پھینکے چنانچہ مسلمان بادشاہ بیس ہزار کے لشکر کی صورت میں مقابلے میں آیا اور مشرقین کی تعداد سے خوف زدہ ہونے لگا جس پر ایک عالم دین محمد بن عبد الملک بخالی نے مشورہ دیا کہ جنگ کا وقت جمعہ کا دن اور زوار کے بعد ہو کیونکہ اس وقت خطبہ مجاہدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں چنانچہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں کے سلطان نے گھوڑے سے اتر کر اللہ کے لیے سجدہ کیا اور اللہ سے دعا مانگتے ہوئے فتح طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اپنی مدد نازل فرمائی اور انہیں مشرقوں کو چاروں شانے چت کرنے کا موقع دیا اور یہ واقعی ایک بڑی شان و شوقتواری فتح تھی آج ہماری جو حالت ہے یہ اس بات کا تقادہ کرتی ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں اللہ کی وعدہ کیسے پورا ہو جبکہ ہم لوگوں نے اللہ سے اراز کر لیا شریعت نافذ نہیں کرتے اور ہم نے بشری قوانین کو نافذ کر رکھا ہے ایک صدی سے مسلمانوں کو یہی حال ہے اور بہت سے مسلمان ممالک اسی حالت پر قیم و دہم ہیں تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے عزت کیسے آئے اور قوم کی صلاح کیسے ہو جبکہ قوم ایسی ہے کہ بہت سے لوگ اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں قبروں کو پکارتے ہیں اور آپ لوگوں سے یہ عمر مخفی نہیں ہے وہ قوم کیسے کام ہو سکتی ہے جن کے اقتصادی معاملات سوت پر قیم و دہم ہیں وہ قوم کیسے کام یاب ہوگی وہ قوم کیسے نجات پا سکتی ہے جن اقوام میں بہت سے گناہ ہو رہے ہیں جیسا کہ بہت سے مسلمانوں والک میں ہیں وہ قوم کیسے غلبہ پا سکتی ہے جس قوم میں رشوت عام ہو اور جھوٹ سے کام لیتی ہو اور جہاں دھوکہ ہو اور سچ غیب ہو چکا ہے امانت غیب ہو چکی ہے ہر شکل میں غیب ہو چکی ہے بہت سے مسلمان کی حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں جبکہ وہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسر سے محبت نہیں کرتے اور اللہ کی وجہ سے موضوع دعوت نہیں رکھتے بلکہ دنیا کی وجہ سے ایک دوسر سے محبت کرتے ہیں دنیا کی وجہ سے ایک دوسر سے بغض رکھتے ہیں اے اللہ مسلمانوں کے حالات ٹھیک کر دے اے اللہ مسلمانوں کے حالات ٹھیک کر دے اللہ میرے لئے قرآن میں برکت ڈالے اور آپ کے لئے برکت ڈالے اور ہمیں نبی علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق نت فرمائے میں اسی پر اختفاء کرتا ہوں اور اپنے اور تمام مسلمانوں کے لئے گناہوں کی بغشت چاہتا ہوں آپ بھی اللہ سے گناہوں کی بغشت مانگیں وہ بغشنے والا نہیت رحم کرنے والا ہے ہر قسم کی حمد و صلاح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برک نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ جنابی محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ ان پہ رحمت نازل فرما برکت نازل فرما آپ کے اصحاب پہ آپ کی آل پہ اے مسلمانوں جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے محفوظ رکھے گا اور اللہ اس کے لئے راہیں نکالے گا اور اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا مسلمانوں لمحات اور ایام گزرتے جا رہے ہیں جبکہ ہمارے مسلمان بھائی بہت سے جگہوں میں مشکلات میں ہیں انہیں قتل کیا جا رہا ہے تاریخ انہیں بھلا نہیں سکتی اور دماغ ظلم کی داستانیں مٹا نہیں سکتا اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اسی پہ بروسہ ہے اللہ امت محمد کی مدد فرما ہے سالی دنیا جان لیں حال ایک ہی ہے کہ اہل حق تک ان کے حقوق پہنچائے جائیں انہیں حقوق دیے جائیں اور انسانی قرامت کی حفاظت کی جائے جسے اسلام لے کر آیا ہے ورنہ 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 دنیا اس کے شرط سے بچ نہیں سکے گی اے امت محمد معاملہ انتہائی سنگین ہے اور جواب دہی ایک عظیم معاملہ ہے اور مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے کسی دنیاوی فیدے کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے اور ایمانی واجب کو پورا کرنا ہوگا جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے اللہ سے ڈریں اس واجب کو ادا کرنے کے معاملے میں ہر کوئی اپنی طاقت کے مطابق اور جس قدر ممکن ہو جن کے پاس مال ہیں وہ مال کے ذریعے مدد کریں اور جو دعا کر سکتے ہیں وہ دعا کریں اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں اور اللہ ہی سے شکیت کرتے ہیں اسی پہ بروسہ ہے اور اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے اور سب سے اچھا افضل اور بہترین عمل نبی علیہ السلام کے اوپر درود و سلام پڑھنا ہے اللہ نبی علیہ السلام کے اوپر رامتی نازل فرما اور خلفہ راشدین سے راضی ہو جا ابو بکر سے عمر سے عثمان سے آل از علی سے اور تمام صحابہ اکرام سے اور آل سے راضی ہو جا آل اے زندہ اکیم و دیم رہنے والے مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرما آل اے مسلمانوں کی پرشانیوں کو ہر جگہ دور فرما آل اے مسلمانوں کے خون کی فاضل فرما آل اے مسلمانوں کی عزتوں کی فاضل فرما آل اے مسلمانوں کی فاضل فرما ان کی جانوں میں ان کے مال میں اللہ مسلمانوں کی مدد فرما اللہ مومنوں کی مدد فرما اللہ مسلمانوں کی حالات ٹھیک کر دے اللہ مسلم امارے حالات اور مسلمانوں کی حالات ٹھیک کر دے اور اس طرح کر کے کہ ان کو شریعت نافت کرنے کی توفیق نیت فرما اللہ مسلمانوں کو بخش دے اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جن میں تیری رضا ہو اللہ وہ کام کرنے کی توفیق دے جن میں تیری رضا ہو اللہ دین دنیا کے معاملات میں ہماری مدد فرما اللہ جو بہترین لوگ ہیں ان سے ہمیں تو بچا اللہ ان کے معاملے میں تو ہی کافی ہو جا اللہ جو بہترین لوگ ہیں ہم میں سے ان سے بچانے کے لیے تو ہی کافی ہو جا اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے اللہ مسلمانوں کی شان و شوقت میں اضافہ فرما اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو ذریع و رسوا کر دے اللہ مسلمانوں کو بلندی دے دینی لحاظ سے بھی دنیا کے لحاظ سے بھی اللہ ہمارے جو حکمران ہیں انہیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جن میں تیری رضا ہو اللہ مسلمانوں پہ انہیں حکمران بنا جو مسلمانوں میں سے سب سے اچھے ہوں اللہ جو مسلمانوں کو حکمران بنے اور انہیں مشکت میں ڈالے یا اللہ اسے تُو مشکت میں ڈال دے اللہ جو حکمران مسلمانوں کو تنگ کرے اس پہ اپنے حذاب نازل فرما اللہ ہم پہ بارچ برسا اللہ ہم پہ بارچ نازل فرما اللہ ہم پہ بارچ نازل فرما اللہ ایسی بارچ نازل فرما جو رحمت والی ہو غرق کر دینے والی نہ ہو اللہ تمام مسلمانوں مالک پہ بارچ برسا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی بارچ برسا اللہ مسلمانوں فوات کی مدد فرما اللہ ہماری افواج کی ہر جگہ حفاظت فرما اللہ کے بندوں اللہ کو بہت زیادہ زکر کیا کرو اور اللہ کی صبح و شام تصویح بیان کیا کرو اور ہمارا آخری دعویٰ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تُو بارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے تصویح بیانا آخری دعویٰ